تحمل الکلہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری تیسری بات فرمائی یہ بات تک سب المادون جو اس سے جڑی ہوئی بات ہے جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کی تکمیل آپ کرتے ہیں اس کے لئے کمائی کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ خود غرضی کا دور ہے آج سے چالیس پنتاریس سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ صرف ضرورت پوری کرتے تھے بس اس کے علاوہ خوشحال ہوتے تھے آج ضرورتوں کی تکمیل پر لی لوگ مطمئن نہیں ہیں جمع کرنے کا جو شوک ہے اور جو غرض اور لالچ ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اچھا آسودہ شخص بھی میسر ہونے کے باوجود بھی چین کی نیند نہیں سوتا اس کو اور چاہیے حالانکہ جو میسر کا لطف ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا اگر یہ مزاج بن جائے کہ جو اللہ نے عطا کر دیا اس پر بندہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو میسر کا لطف نصیب ہوتا ہے ورنہ کھرپتی بھی ہو اور اگر اس کا لالچ ختم نہیں ہوا تو وہ جہاں بھی ہوگا عدم اتمنان کا شکار ہوگا اور میرے اور آپ کے آقا مولا کا ایک فرمان بھی جو سید و نالی المرتضر رضی اللہ و تعالیٰ نے اسے مرمی ہے سمات کرتے جائیے تو میں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے اور اس کا معقوس کا ہے جو اللہ کے دیئے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ دیکھ لے کے وہ کہاں پڑا ہے تو جتنی آسودگیاں آج لوگوں کے پاس ہیں ماضی میں نہیں تھی آج سے بیس سال پچیس سال پیچھ چلے جائیں تو کتنے لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں کتنے لوگوں کے پاس بائک تھے کتنے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسے کھانے تھے جو آج ہم لے رہے ہیں آج جتنی ضرورتیں ہیں ہماری بھڑ گئی ہیں آج سے صرف پچیس تیس سال چلے جائیں لیکن شکر تھا جو بھی دو تین ٹائم کھانا ملتا تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور لمبا بازو کر کے لوگ کہتے ہیں اللہ کا لکھ لکھ شکر اور آج اتنا کچھ ہے ہمارے گھر بھرے پڑے ہمیں تو مجھے تو وہ زمانہ بھی آ رہا ہے کہ جب پورے محلے میں ایک ہی ہینڈ پمپ ہوتا تھا اور سارا محلہ وہیں سے پانی بزتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا ایک ہی کنوہ ہوتا تھا اور سارے وہیں سے مشکی سے مرکے لاتے تھا اور آج جو آسودنیاں ہیں اور یہ فریج جب آئی تھی تو ایک گھر کے اندر اگئے ہو رہا تو پورا محلہ اسے مرف لیتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور وہ بھی شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بڑھیں اور آج ہر کمرے کے اندر رکھی ہوئی ہے لیکن آج ناشکری بڑھ گئے تو اپنے لیے جینا اور خود غرزی یہ زندگی نہیں ہے یہ کبھی بھی سپون نہیں دے سکتی اوروں کے لیے جینا جب سیکھ جاتا ہے بندہ تو زندگی مطمئن ہو جاتی ہے آپ نے تو درختوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سائے میں خود کبھی نہیں بیٹھتے خود دھوپ میں جلستے ہیں جلستے ہیں اور اوروں کو چھون فراہتے ہیں کبھی درختوں کو اپنا پھل کھاتے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی جانوروں کو اپنا دودھ پیتے نہیں دیکھا ہوگا یہ اوروں کے لیے دان کرتے ہیں اور انہوں نے اشرف المقلوقات کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ عام سی خصلتیں جو جانوروں اور قودوں میں ہیں وہ بھی اس کے در پیدا نہ ہو اور وہ کہے کہ میں شرف المقلوقات ہوں تو وہ کیسے شرف المقلوقات ہو سکتا ہے آئیے اشرف المقلوقات کا روح دیکھنا ہے تو میرے حضور سے کہاتے ہیں جس کا کوئی کمانے والا نہیں حضور اس کے لیے جو ہے ضرورت پوری کرتے ہیں اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نے اس کا بوجھ حضور اٹھاتے ہیں یہ ہمیں سیکھنا ہوگا اور اپنی ہمسائیگی سے لے کر اشتداروں تک اپنی معاشرت سے لے کر ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اگر ہمیں وسیلہ بنایا ہے ہمارے پاس مال ہے یا صلاحیت ہے یا کوئی اور چیز جس سے ہم کسی کے کام آسکتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس کے کام آنا چاہیے چوتھا وصف اللہ کے محبوب علیہ السلام قوم المومنی نے بیان کیا وَتَّقْرِ الزیف آپ اچھے درجے کے مہمان نواز ہیں مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخان سے اٹھا رہا ہے اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخان سے اٹھاتا ہے رحمت لے کے آتا ہے برکت چھوڑ گئے جاتا ہے اس لیے مہمان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو اللہ کی رحمت جان کر کے اس کی تقریم کرنا فرمائے جو اللہ اور پچھلے دن پر امان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت لے مہمان کی تقریم کرے اللہ حقا اور ویسے بھی آدھا فقر جو فقیری ہے درویشی ہے ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں لیکن آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنا بدن لوگوں کو لباس پینانا حضرت سیدنا شید عبدالقادر الجیلانی باقی جتنی ریاستیں ہیں عبادتیں ہیں چلہ کشیاں ہیں محنتیں ہیں وہ آدھے میں آتا ہے یہ دو کام آدھی فقری ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنا بدن لوگوں کو لباس دینا لوگوں کی ضرورت کو پیدا کرتا ہے یہ بنیادی ضرورت میں اللہ حقا اور فقیر تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے دیرے پر لندر چلتا رہے بابا بولے شاہ نے کہا تھا اٹھ کھڑکے دکڑ بجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھاکا جامل راضی ہوئے بولا فقیروں کو بھلا لگتا ہے کہ ان کے دربار پہ آئے اور وہاں آ کر کہ وہ کام و دہن کی تسکین پائے اس کی ضرورتوں کی تکمیر ہو تو حضور کا چوتھا وصف ام الومنین نے بیان کیا و تقریز ریف آپ مہمان نواز ہیں اور جس کا یہ وصف ہو اللہ اس کی عبرو پہ حرف نہیں آنے دیتا اس کی عزت پہ حرف نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا اور پانچوں وصف جس میں میں تھوڑا وقت آپ کر دوں گا اور پانچوں پہ الحارμے أناع ہم الڈینتی ی慢 three چک کچھ بے محلط